السلام علیکم کیسے ہیں آپ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ برینڈ کے سکرپ کے بارے میں یہ کچھ برینڈ کے سکرپ واقعی ایسے ہوتے ہیں جو ہماری سکین کے اوپر اچھا کام کرتے ہیں اور ہماری سکین کو گلوئی بناتے ہیں اگر ہم کسی اچھے برینڈ کا سکرپ یوز نہ کریں اور سکرپ کی کوالٹی اچھی نہ ہو تو وہ ہماری سکین کے اوپر ریشس بناتی ہے جسے ہماری سکین اور ڈیمج ہو جاتی ہے سکرپ کے اندر موجود گرینیولز اگر بہت ہارڈ ہوں تو وہ ہماری سکین کے لیے بلکل بھی اچھے نہیں ہوتے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ اچھے سکرپ کے بارے میں جن میں سے کچھ سکرپ آفورڈیبل بھی ہیں اور کچھ تھوڑے سے سستے بھی ہیں لیکن اگر آپ ان پروڈکٹ سے آوائٹ کرنا چاہتے ہیں کیمیکل کی پروڈکٹ یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اوریڈی اپنے چینل پہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے ہوم ایڈ سکرپ کے بارے میں جس میں میں نے ہر طرح کی سکین کے لیے سکرپ بنانا بتایا ہوا ہے آپ چاہیں تو میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کا لنگ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اچھا جی اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف میرے پاس اس وقت پانچ طرح کے سکرپ موجود ہے یہ سکرپ آپ کو پاکستان میں کسی بھی مارکٹ سے ایزیلی اویلیبل ہے میں نے ان سکرپ سے کسی بھی طرح کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھے یہ تو آپ سبی کو پتا ہوگا کہ سکرپ ہماری باڈی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ماری سکین کے اوپر سے ڈیٹ سیلز کو ریموف کرتا ہے اور اس کے لیے کسی اچھی کوالٹی کا سکرپ ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایسٹی لیپس کے بارے میں جو بلیک ہیڈ کے لیے سپیشل سکرپ ہے بیک پہ تمام ڈیٹیل مینشن ہے یہ بلیک ہیڈ کے لیے سپیشل بنایا گیا ہے آئل فری ہے جس کی وجہ سے آپ کی ایکنی بھی کنٹرول ہوتی ہے گرین ٹی اس میں یوز کیا گیا ہے اس میں گرینیوز بہت مائلڈ ہیں بلکل سوفٹ ہے زیادہ فیل نہیں ہوتے یہ آپ کی سکین کو بلیک ہیڈ سے بھی ریموف کرتا ہے اور انکلوک پورس کو بھی ختم کرتا ہے ہنڈر پرسنٹ نیچر ایکس فولیٹ ہے جو سکین سے تمام ڈرٹ اور امپیورٹیز کو ختم کرتا ہے اگر آپ کو ایکنی کا ایشو ہے تو یہ آپ سکرپ لازمی ٹرائے کریں یہ آپ کو سکس ہنڈر کے رون آرام سے مل جائے گا کسی بھی مارکٹ سے سیکنڈ نمبر پہ ہم بات کر لیتے ہیں ایو لائن سکرپ کے بارے میں وائٹننگ پیشل سکرپ یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ آپ کی سکین کو لائٹ بناتا ہے اور سکین کے کرل کو بھی چینج کرتا ہے اور سکین کو ایکس فولیٹ کرتا ہے اس میں جو گرینیوز موجود ہیں وہ بھی بہت لائٹ ہیں سکین پہ آپ کے ریشز بلکل بھی نہیں ڈالیں گے جب آپ کوئی بھی سکرپ یوز کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے سکین کو ویٹ کریں گے اس کے بعد آپ سکرپ یوز کریں گے ڈیریکٹ سکین پہ اپلائی نہیں کرنا یہ تو میں آپ کو ویڈیو کے لئے ڈیریکٹ اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں جب آپ سکرپ کرتے ہیں تو سکین کو پہلے ہلکے سے ہاتھ سے پانی سے اپنے گیلا کر لینا ہے ہلکے ہاتھوں سے اپنے سکین پہ مساج کرنا ہے اور یہ آپ کی سکرپنگ ہو جائے گی یہ بھی بہت اچھا سکرپ ہے جن لوگوں کو اپنے کلر کے بارے میں شو ہے بھائٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا کلر تو وہی سکرپ یوز کر سکتے ہیں یا آپ کی سکین کو تھوڑا سا لائٹ بھی بناتا ہے درد ہمارے پاس ہے ڈرمکاوس کا سکرپ جو کہ وائٹننگ بھی دیتا ہے ہماری سکین پر کن کو ایکسپولییٹ کرتا ہے سوٹنگ ایفیکٹ دیتا ہے اور سکین کو سوفٹ بناتا ہے ڈرمکاوس میں پوری فشل رینج بھی موجود ہے کلر اس کا گرین ہے اور اس کے اندر بھی بہت لائٹ پارٹیکلز ہے کوئی ہیوی پارٹیکلز نہیں ہے کہ آپ کی سکین کے اوپر ریشز بنائیں گے ایسے پارٹیکلز آپ نے بالکل بھی یوز نہیں کرنا ہے جو آپ کی سکین کے اوپر ریشز بنائیں یا آپ جب سکرپ خریدتے ہیں تو اس چیز کا خاص کیا رکھا کریں کہ اس کے اندر جو کرینیولز ہوتے ہیں جو دانے ہوتے ہیں جو میں نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی موٹے موٹے دانے نہ ہوں یہ بھی بہت اچھا سکرب ہے اور یہ آپ کو پاکستان میں ہر جگہ ہر مارکٹ میں اویلیبل ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی یہ گولڈ کا سکرب یہ میرا موسٹ فیور سکرب ہے ایک جس کا کنٹینر اتنا خوبصورت ہے گولڈ کلر میں اور ویسے ہی یہ اندر سے ہے گولڈ اور بہت پیارا کلر ہے اس کا اور اس میں بھی پارٹیکلز بہت باریک ہیں یہ آپ فل باڈی میں یوز کر سکتے ہیں فیس پہ یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا سکرب ہے بہت لائٹ ہے سکین کے اوپر یہ وائٹ فگرہ ٹون بلکل نہیں دیتا لیکن سکرب کے لحاظ سے یہ بہت اچھا ہے اس میں گولڈن کلر کے پارٹیکلز ہیں جو کہ سکین کے اوپر جا کے آپ کی سکین کو بھی بہت اچھا موسٹرائز کرتے ہیں بیسے کے لیے آپ نے سکرب یوز کرنا ہوتا ہے اپنی سکین کے اوپر سے ڈیڈ سکین سیلز کو ریموف کرنے کے لیے جو کہ لائٹ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ہماری سکین پہ اچھا ور کرتے ہیں یہ دیکھیں بلکل اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں بہت باریک باریک اس کے بعد ہم بات کریں گے اسٹی لیوز کے ایک اور سکرب کے بارے میں اپریکوٹ سکرب یہ افورڈیبل سکرب ہے آپ کو یہ ایزیلی مارکٹ سے اویلیبل ہے اور یہ بھی سکرب بہت اچھا ہے اس میں جو پارٹیکلز موجود ہیں وہ ان تمام سکرب کے مقابلے میں تھوڑے سے موٹے ہیں کیونکہ اس میں اپریکوٹ یوز ہوا ہے اس لیے اس میں جو پارٹیکلز ہیں تھوڑے سے موٹے ہوں گے لیکن ایسے نہیں ہیں کہ یہ آپ کی سکین کے اوپر ریشز بنائیں گے ایسے بلکل بھی نہیں ہیں پارٹیکلز تھوڑے سے موٹے ہیں لیکن اس طرح کے نہیں کہ آپ کی سکین کو ڈیمیج کریں اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک افورڈیبل سکرب ہے اور ایک برینڈ کا سکرب ہے جو کہ ایک نام ہے ایسٹی لیفز یہ پانچوں سکرب بہت اچھے ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی سکرب لے سکتے ہیں اور لازمی ٹرائے کریں اور مجھے پلیس کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھے لگے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو تب تک کی لئے ٹک کیر اللہ حافظ